سلمان خان ان دنوں اپنے گریلو معاملات کو چھوڑ کر اپنی آنے والی تین فلموں میں بہت زیادہ مصروف تکھائی دے رہے ہیں وہ تین فلمیں کونسی ہیں اور سلمان خان کس حد تک ان فلموں کے بنانے میں مصروف ہیں ساری بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو برواق مل سکے فرنڈ سلمان خان ان دنوں گریلو الجنوں میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں سلمان خان کی کنڈیشن دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ شادی کر کے بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں سلمان خان کا اپنا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ 57 سال کے ہو کر اسی لیے شادی نہیں کر رہے تھے کہ انسان شادی کر کے بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا سلمان خان نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے شو بیز میں دل لگا لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان کی ان دنوں اپنی تین فلموں کو لے کر بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں ان تین فلموں میں ٹائگر تھری کبھی ہیٹ کبھی دیوالی اور کسی کا بھائی کسی کی جان شامل ہیں خبریں ہیں کہ ٹائگر تھری کے بارے میں سلمان خان نے بتایا کہ یہ نیکسٹ عید پہ ریلیز کی جائے گی جبکہ کبھی اید کبھی دیوالی اور کسی کا بھائی کسی کی جان ان کے اوپر ابھی کام جاری ہے سلمان خان ان دنوں شو بیز کو فل جوائن کیے ہوئے نظر آتے ہیں تو فرینڈ آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی سلمان خان شادی کر کے پچھتا رہے ہیں یا انہوں نے ایسے ہی یہ بات کہہ ڈالی اپنی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں